موسیقی نمسکار میریمہ پرستاد اس وقت ہم دکھائیں گے دیش کی تمام بڑی خبر ساتھ نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیشمک باڑھ اور بارش سے جڑی ہر تفیر اس وقت آپ کے سامنے ہوگی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ شوانی پانڈے اور لگاتار باڑھ اور بارش کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور کہنے کو تو ابھی اتر بھارت میں مونسون کا آگمن ہی ہوا ہے لیکن مونسون نے دستک کے ساتھ جو دمدار ٹویلر دکھایا وہ گاؤں سے لے کر شہر تک لوگوں کو در آ رہا ہے پہاڑوں کا چٹانی حوصلہ ابھی سے جواب دینے لگا ہے ہمارچال پردیش سے فلاش فلڈ کی جو تصویریں سامنے آئی وہ بہت ڈر آنے والی ہیں اور آپ کو یہ ریپورٹ ہم دکھاتے ہیں سڑک سمندر شہر میں سیلاپ کا منظر مونسون موس لدھار لہروں کا ہاہکار آدھے ہندوستان میں بادلوں کا افتکار اتر بھارت میں مونسون نے ابھی دستک ہی دیا ہے اور ابھی سے بادلوں نے جو ٹریلر دکھایا ہے وہ شہر در شہر لوگوں کو ڈر آ رہا ہے سوال ہے کہ جب مونسون کا ٹریلر ہی اتنا ہاہکاری ہے تو پھر جولائی اور اگست میں کیا ہوگا جب مونسون کی پوری پکچر ریلیز ہوگی پہاڑوں سے لے کر میدان اور رگستان تک مونسون کیسے اپنی موجودگی درش کرا رہا ہے پہلے ذرا ان پر نظر ڈالیے آسمانی آفت کی پہلی تصویر یہ راجستان کے راج سمند کی تصویریں ہیں یہاں جو نالے مہینوں تک پانی کی بھونت کے لیے ترستے تھے وہ آج ایسے لبالب دکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی جان آفت میں پڑ گئی ہے راج سمند کمبلگڑ میں بھاری بارش کے بعد سورجکنڈ نالے میں ایسا تیز بہاو آیا کہ کئی پرےٹکوں کی جان اٹک گئی آس پاس کے لوگوں کی مدد سے ان لوگوں کا ریسکیو شروع ہوا پانی میں فسے پرےٹکوں تک کسی طرح رسی پہنچائی گئی اور پھر یومن چین بنا کر لوگ ایک ایک کر اس نالے کو پار کر سرکشت نکلے آسمانی آفت کی دوسری تصویر یہ اتراخن کے چمولی کی تصویریں ہیں بدرینات نیشنل ہائیوے پر کنچن جنگہ ندی کا ایسا سیلاب آیا بڑے بڑے چٹانوں کو اپنے ساتھ بہا کر لائے سیلاب نے نیشنل ہائیوے پر پانچ گھنٹے تک بھریک لگا دیا کنچن گنگہ ندی کا یہ وکرال روح بدرینات دھام سے محس چار کلومیٹر پہلے دکھا آسمانی آفت کی تیسری تصویر اپنے راستے میں سب کچھ اکھاڑ پھیکنے کو بیتاب یہ سیلاب نکلا ہیماچل پردیش کی منڈی میں مٹی اور چٹانوں کو اپنے ساتھ لے کر جب یہ سیلاب پہاڑوں سے نیچے اترا تو سنسنی پھیل گئی سیلاب کے شوڑ سے پورا علاقہ تھرراو تھا منڈی پراشر کے بگی پل کے پاس آئے اس فلیش فلٹ کی وجہ سے سڑک کا راستہ بادیت ہو گیا آنن پانن میں علاقے سے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر شفٹ کرنے کا کام چنو کیا گیا آسمانی آفت کی چوتھی تصویر اب ذرا ان تصویروں پر گوھر کیجئے یہ پاکستان کے لاہور کی تصویریں ہیں جہاں رات بھر کی بارش کے بعد پورا شہر جھیل میں تبدیل ہو گیا شہر کا چوراہا دکان مکان اور پیٹرول پمپ ہر جگہ صرف پانی ہی پانی بارش سے بیحال لاہور نے گاڑیاں ڈوب ڈوب کر چلنے کو مجبور دیکھی اور ادھر ہماشل پردیش میں لگاتار ہو رہی بھاری بارش سے حالات بگڑے نظر آ رہے ہیں اور کئی ضلوں میں بارش جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں سڑک سے لے کر گھر تک بارش پوری طرح سے ہو رہی ہے پہاڑ پر لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے ندی نالیو فان پر رہے اور ہر طرف سے پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے مونسون آیا تباہی لائے میدان سے پہاڑ آسمان کی دہاڑ ہماشل پردیش میں لگاتار ہو رہی بارش سے حالات بگڑ گئے وہاں کے منڈی سے دل دہلا دینے والی تصویریں سامنے آئی موسلا دھار بارش کا پانی پہاڑوں سے نچلے علاقوں میں سیلا بن کا ٹوٹ پڑا نالوں سے لے کر ندی میں پانی کا اسطر بڑھ گیا جس سے رہائشی علاقوں پر بھی خطرہ بڑھ گیا ساتھ ہی کئی علاقوں کے ڈوبنے کی بھی آشنگ کا جتائی گئی ادھر ہماشل کے کانگڑا سے آسمان سے برسی آفت نے لوگوں کی مشکلیں بڑھا دی سڑکوں سے لے کر اسپطالوں میں پانی گھوس گیا جس کی وجہ سے مریجوں کا بیٹ سے نیچے اترنا مشکل ہو گیا اسپطال کے زیادہ تر حصوں میں پانی کا ہی قبضہ دکھائی دیا حالانکہ کچھ مریجوں کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کیا گیا سرمور میں بھی بارڈ سے لوگ بیحال دیکھے لگاتار بارش اور جل بھراو نے لوگوں کی مشکلیں بڑھا دی وہاں پچھلے کئی گھنٹوں تک موسلا دھار بارش ہوئی جس کی وجہ سے گھنوں سے لے کر کھیتوں تک پانی بھر گیا حال یہ ہے کہ یہاں کی سڑکوں پر گھٹنوں تک پانی بھر گیا لیکن مجبوری میں لوگوں کو بھرے پانی کے بیچ سے ہی راستہ پار کرنا پڑا سڑکوں پر کئی گاڑیاں پانی میں ڈوبی نظر آئی دوسری طرف کلو میں موسلا دھار بارش نے بھاری تباہی مچائی آسمان سے آئے سیلاب میں کئی گاڑیاں بہ گئی اور جو تصویریں سامنے آئی اس میں صرف اور صرف تباہی کا ہی منظر نظر آیا جہاں تک نظر گئی وہاں صرف چٹانوں کا ہی ملبا دکھا جس میں ٹرک سمیت کئی گاڑیاں دب کر برباد ہو گئی جمہو کشمیر کے پنچ میں بھی باڑ کی بھینکر تصویریں سامنے آئی پنچ کے میڈھر میں ایک آدمی پانی کے تیز بہاو میں فس گیا اور لوگوں سے مدد کی گوہار لگانے لگا آدمی کو سیلاب میں فسا دیکھ اسثانیے لوگوں نے مورچا سمالا اور اسے بچانے کی کوشش شروع کی لیکن چاروں طرف پانی بھرنے سے وہاں تک پہنچنا بہت مشکل تھا وہیں یوک مدد کے انتظار میں وہیں ڈٹا رہا ایسے میں اسثانیے لوگ کڑی مشکت کے بعد آدمی تک پہنچے اور اسے بچا لیا اتراخنڈ کے حریدوار سے رونگٹے کھڑے کر دینے والی تصویریں سامنے آئی وہاں مانسون کی پہلی بارش سے ہی بارڈ جیسے حالات پیدا ہو گئے اور کئی رہائشی علاقوں میں گھٹنوں تک پانی بھر گیا جس میں سڑکوں پر کھڑی گاڑیاں تنکے کی طرح تیرتی ہوئی نظر آئی ایسا لگا جیسے مانو کوئی افنتی ندی اپنا راستہ بدل کر شہر میں گھس گئی ہو وہیں گھروں سے لے کر دکانوں تک پو سہلاب نے اپنی چپیٹ میں لے لیا اور لاکھوں کا سامان پانی میں برباد ہو گیا راجستان کے راجستمند میں تیز بارش سے سورجکنڈ نالے میں افان آ گیا اور اس میں کئی لوگ سورجکنڈ نالے کے بیچوں بیچ فسے دکھائی دیئے جنہیں پاس کے لوگوں نے رسی کی مدد سے باہر نکالا سورجکنڈ نالے میں افان کے بعد پرشاسن نے لوگوں سے نالے سے دور رہنے کی اپیل کی ہے اور پہلوں پر موسیدھار بارش ہو رہی ہے جس کا اثر نچلے علاقوں میں پڑ رہا ہے ماجر پردیش کے کئی زلوں میں حالات بگرتے جا رہے ہیں خاص کر کے منڈی زلے میں مانڈے زلے میں تو آسمانی آفت لگاتا جاری ہے اور اس کے ساتھی جمعون کشمیر اور اتراکھنڈ میں بھی قدرت کی دوہری مار دیکھی جا رہی ہے آفت موسیدھار جون میں ہاہاتا افان پر ندی سڑک بنی سمندر کئی راجیوں میں بارش کا تابر توڑ پرہار پہاڑ سے آ رہی ندیاں افان پر ہیں تیز بہاو میں ندی بیچ میں آنے والے سبھی چیزوں کو اپنے ساتھ بہا کر دے جا رہی ہے افانتی ندی اپنے ساتھ بڑے بڑے پتھر بہا کر لہ رہی ہے سیراب ایسا کہ راستے میں ایک پل بھی اس کے سامنے چھوٹا پڑ گیا پانی اس پل کے اوپر سے بہتا دکھا یہ ہاہاکاری تصویر ہماشر پردیش کے منڈی کی ہے جہاں قدرت کا کہہ جاری ہے منڈی میں حالات ایسے ہو گئے کہ پہاڑ سے آنے والی کئی ندیاں افان پر ہیں آس پاس رہنے والے لوگ دہشت میں ہیں اور سرکشت اسطانوں پر جانے کو مجبور ہیں بتایا گیا کہ بادل فٹنے سے ندی نالوں میں پانی افان پر ہے وہ اپنے ساتھ بڑے بڑے پتھر اور پیڑ بہا کر لہ رہا ہے جس سے حالات اور بگڑتے جا رہے ہیں ہماشر میں بارش کے بعد ندی نالے افان پر ہیں لگاتار ہو رہی بارش کے بعد چنڈگڑ منالی نیشنل ہائیوے پر جگہ جگہ ملبہ آ گیا جس کے بعد چار میل سات میل اور کھوٹی نالا کے پاس بھی ہائیوے بند ہو گیا منڈی سے کلو ویا کٹولا مارک کماند کے پاس بند ہے کچھ یہی حالات اتراخن کے جوشی مٹ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے وہاں پر لوگوں پر قدرت کی دوہری مار جاری ہے ایک طرف بھاری بارش اور دوسری طرف پہاڑوں کے کھسکنے سے لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئیں پہاڑ کے کھسکنے کی یہ تصویر جوشی مٹ کے نندانگر گھاٹ موٹر مارک کی ہے جہاں بھاری بارش کی وجہ سے پہاڑ کا ایک حصہ ٹوٹ کر سڑک پر آ گیا جس کے بعد سڑک کو بند کر دیا گیا اتراخن کے چمولی سے بھی خوفناک تصویر سامنے آئی جب مدنیناتھ ہائیوے پر افانتی کنچنگنگا ندی کا پانی آ گیا اس دوران ندی کا پانی اپنے ساتھ بڑے بڑے پتھر اور بولڈر کو بہلایا وہاں آسپاس لوگوں میں ہڑکم بچ گیا اپنی گاڑیوں کے ساتھ وہاں سے لوگ بھاگتے دیکھے حالات بگڑتے دیکھ ہائیوے کو کچھ دیر کیلئے بند کر دیا گیا جمہو کشمیر میں بھی موسلادھار بارش نے جمکر کہہر پر پایا ہے پہاڑوں پر ہو رہی بھاری بارش کا اثر ہائیوے پر پڑ رہا ہے رامبن میں بھاری بارش کے بعد پہاڑ کس گیا جس کا ملوہ ہائیوے پر گر گیا رامبن کے کیفیٹیریا موڑ کے پاس نیشنل ہائیوے پر ملوہ آ جانے کے بعد ہائیوے کو بند کر دیا گیا ہائیوے پر جمہ ہوئے ملوے کو مشینوں کی مدد سے ہٹائے جا رہا ہے پرشاہ سن ہائیوے کو جلد شروع کرانے میں جھٹا ہے ہائیوے پہاڑ رہا ہے